علی بھائی اگلا سوال ہے میں نے زندگی میں ہونے والے کئی ایک واقعات اتجربات کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عموماً زندگی میں ہونے والی خرابیوں کی اصل وجہ شادی شدہ زندگی والا حصہ ہے اگر کوئی انسان فتنوں سے جان چھڑانے یہ خاطر پوری زندگی بغیر شادی کے ہی گزار دے تو کیا گناہگار تو نہیں ہوگا دیکھیں پارچلی تو یہ جس دل کی درد کی آواز ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی تکلیف کو یہ حقیقت بات ہے کہ کسی حد تک یہ بات درست ہے لیکن اس کا جو نتیجہ ہے نا وہ غلط ہے اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ انسان اگر یہ سمجھ لے کہ میرے فیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھا تھا نہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھتا نہ میرے پیپر خراب ہوتے نہ میں فیل ہوتا لیکن میرے بھائی اس کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں ہے اگر آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے تب بھی افیل ہوں گے پیپر تو آپ کو دینا پڑے گا تو اللہ تعالی نے اس دنیا کو امتحان کے ساتھ ٹیسٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور وہ ٹیسٹ یہی رشتے ہیں ماں باپ بی بی بچے بہن بھائی رشتے دار اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے امتحان گھا سے اٹھ کر باہر نہیں بھاگنا مجرد زندگی نہیں گزار لی بغیر شادی کے اور جن لوگوں نے یہ رہبانیت کا راستہ اختیار کیا نصارہ میں سے کرسچنز کے اندر سے جو ان کے پوپ یا فادرز کہلاتے ہیں وہ فادر کہلاتے ہیں اس لیے کہ یہ باپ ہی ہوتے ہیں روحانی باپ کے طور پر یعنی وہ ہزبنڈ نہیں وہ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور جو عورتیں وقفی ہوتی ہیں وہ سسٹرز کہلاری ہوتی ہیں تو انڈ رسلٹ آپ دیکھ لیں کہ خود کرسچنز کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ان پوپس نے ان فادرز نے انہی سسٹرز کے ساتھ کیا کچھ کیا اور کتنے چرچ جو ہیں وہ آوٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والے بچوں کے قبرستان بنے بلکہ کچھ سال پہلے آپ کو پتا ہے ویٹیکن سٹی کے اندر بقیدہ ان کے جو وہاں پہ بڑے پادری ہیں ان کے سکینڈلز نکلے باہر جو وہاں کے لڑکوں کے ساتھ انہوں نے بدکاری کی اس پہ بقیدہ وہ سپوٹ لائٹ کے نام سے فلم بھی بنائی انہوں نے بارل یہ ان کو سلام ہے کم از کم انہوں نے اپنے بزرگان دین کو اور علماء کرائم کو یا علماء کرام کہلیں بے نکاب کیا یہاں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کر جائے تو اس لیے پھر وہ لرن بھی کرتے ہیں اس طرح کے سسٹم کی جو خرابی ہیں اس کو امپروو بھی کرتے ہیں تو رہبانیت کی زندگی کا پھر انڈ ریزلڈ یہی نکلتا ہے کیونکہ سیکس سب سے پورٹنٹ جذبہ ہے یہ تو فرائیڈ بھی مانتا ہے پرانے حکیم نے تو بہت پہلے یہ بات کر دی تھی اللہ نے مزین کر دی ہے انسان کے لیے جو لذت والی چیزیں اٹریکٹ فل چیزیں ان میں پہلی چیز عورت کا فتنہ ہے فتنہ یہ پنجابی والا نہیں یہ نیگٹیو ورڈ نہیں ہے یہ پوزیٹیو ورڈ ہے ازمائش ٹیسٹ یہ کوئی عورت کے لیے کوئی غلط لفظ نہیں نعوذ باللہ نہ اس کی توہین ہے یہ عربی میں فتنہ ہے جس طرح آیا تمہارے مال اور اولاد اس کے سوائے کچھ نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے یہ نہیں ہے کہ اولاد کو مار دینا ہے اور مال ضائع کر دینا ہے بلکہ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے جس طرح ایک کشتی یا بیری جہاز پانی کے اوپر چلتا ہے یہ اس کی مجبوری ہے اب آپ یہ کہیں کہ جی پانی میں گیا تو بھی ڈوب بھی سکتا ہے لہذا چلاتے ہی نہیں ہیں تو آپ منزل پہ تو نہیں پہنچیں گے اسی پانی پہ چل کے آپ نے منزل تک پہنچنا ہے لیکن اس پانی کو آپ نے جہاز کے اندر نہیں داغل کرنا ورنہ تو پھر بیٹھ دے گا جہاز بس اتنا ہی رکھنا ہے جتنا آپ اس سے نفع اٹھا سکے آپ اگر اس کو اپنے سر کے اوپر سوار کر لیں گے اور ایک لیمٹ کو کراس کر دیں گے پھر وہی چیزیں آپ کے لیے مسئیبت کا باعث بن جائیں گے تو یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اولاد کا رشتہ ہے ماں باپ کا رشتہ یہ سب کے سب اللہ نے ٹیسٹ رکھے میں آپ اس سے ہٹ کے زندگی نہیں گزار سکتے اسی لیے پیغمبروں کی زندگی کو ہمارے لیے رول موڈل کے لیے قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوتن حسنا بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ویسے یہ آیت تو سپیسیفکلی جہاد کے حوالے سے آئی تھی غزب خندہ کے موقع پر لیکن یہ جنرل بھی ہے قول انکن تم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ اے نبی فرماؤ ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر میری تباہ کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی تو رسول تو شادیاں کرتے ہیں رسولوں کے بچے بھی ہوتے ہیں اگرچہ کافر اسی چیز کو قرآن پاک میں ٹانٹ بھی کرتے ہیں یہ کیسا رسول ہے اس کی بیویاں ہیں بزاروں میں چلتا ہے کھاتا پیتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ زمین پر اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے رسول آتا سورہ بنی اسرائیل میں آیا سورت الفرکان میں تو کئی ایک یعنی وہ القباد کافر مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے رسول اللہ کے اوپر فبدیاں کستے تھے ناؤذب اللہ تو اللہ نے نکل کیا کہ بھئی یار یہ اس طرح کی بات تو نہ کرو یعنی اگر رسول اللہ شادی نہ کرتے تو انہوں نے کہنا تھا اس کو ہم کیسے آئیڈیل مانے کہ جس کی بیوی نہیں ہے تو اس کو کیا پتا کہ عورت سے کیا انسان کو تکلیف پہنچتی ہے آپ تو سر صورت العذاب گواہ ہے کہ رسول اللہ کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں اپنی بیویوں سے تو آپ امت کے لیے رول موڈل ہیں آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی آپ کی بیٹی آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں یہ ساری تکلیف سے آپ کو گزرنا پڑا تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے اسلام میں بیسک اکائی جو ہے نا جی خاندان کی وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے ماں باپ بہن بھائی یہ سب بعد کے ہیں اس لیے دیکھیں پورے قرآن کا تانہ بانہ جو ہے نا وہ آئیلی زندگی میں میاں بیوی کے رلیشنشپ کے گرد گھومتا ہے احادیث میں بھی آپ دیکھیں میاں بیوی کے رلیشنشپ اور اس سے لیٹڈ سارے معاملات کیونکہ وہ بیسک جونٹ ہے اور ظاہر ہے وہ تو ڈپینڈنٹ ہے شادی کے اوپر آپ کو شخص کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ میں نے تجربات سے یہ ریزل نکالا ہے کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ گاڑی لے کے روڈ پہ آتے ہیں تو میں تو آپ روڈ پہ سفر بھی نہیں کروں گا یہ تو صرف دنیا میں تو اس چیز کا کوئی انڈ ہی نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹیسٹ ہے اس کی وجہ سے آپ نے اس چیز سے پیچھے نہیں اٹھنا اور اللہ تعالی تو اس کو فخریہ طور پر قرآن میں بیان کرتا ہے سورہ النساء جس کا نام ہی ہیں عورتیں اس کی پہلی آیت کیا ہے اے لوگو اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی سیدن آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا اور پھر ان میاں بیوی کے ذریعے اللہ نے کسی اتداد میں مرد و عورت زمین کے اوپر پھیلا دیئے والارحام اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا کہ جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو جب بالکل معاملہ پاس جائے تو پھر کہتے ہو اللہ کے لیے معاف کر دو والارحام اور رحمی جو رشتے ہیں ان کا بھی خیال رکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو تم پر گواہ ہے دیکھنے والا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رلیشنشپ رکھا ہے اور ایک خاندانی نظام کا ہمیں پبند کیا یہ ہماری ازمائش ہے ہم اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے اور اگر کوئی اس سے جان چھوڑائے گا تو وہ پیغمبر کا راستہ چھوڑ دے گا پیغمبر کا راستہ چھوڑ دے گا تو پھر وہ اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو اللہ کی ریکوائرمنٹ اپنے بندے سے ہے ہاں اگر کسی کی کوئی جنون مجبوری ہے کوئی شخص آہ ٹرانس جنڈرز میں سے ہے یا وہ سیکچولی ڈیسیبل ہے تو ظاہر ہے وہ تو شادی نہیں کرے گا لیکن جس کے اندر استطاعت موجود ہے اور وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے صرف سیکچول استطاعت نہیں فیننشل استطاعت بھی ہو کیونکہ بخاری و مسلم دونوں میں عدیث ہے اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو وہ نکاح کریں کیونکہ نکاح کرنا نگاہوں کو نیچہ رکھنے کا ذریعہ ہے اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ کے اپنی شاہوت کو کنٹرول کریں تو اس کا مطلب شاہوت اس میں موجود ہے وہ کونسی استطاعت ہے جو نہ ہو تو نکاح نہیں کرنا فیننشل استطاعت ہے وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ اگلے الفاظ کیا ہے کہ وہ شاہوت کو تھنڈا کریں روزے رکھ کے تو اب اس کے بس کونسی استطاعت نہیں تھی وہ یہی استطاعت نہیں تھی کہ فیننشل سپورڈ نہیں کر سکتا باقی وہ ایک جالی روایت ہے غریب آدمی ہے حضور نے کہا شادی کر اور غریب ہو گیا دوسری کر تیسری کر چوتھی کر پھر امیر ہو گیا سر اس طرح آئے تک نہ کوئی امیر ہوگا ہے نہ ہوگا اللہ یہ ہے کہ کسی امیر عورت کے ساتھ کسی کی شادی ہو جائے تو اس کی کوئی لاتری نکل آئے ادر ویس اس سے بندہ غریب تر کیا ہوتا ہے بندہ رہی جاتا ہے بالکل بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا کہ عورت سے چار وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسب و نصب کی وجہ سے یعنی اس کا جو عالی خاندان ہے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی مال و دولت کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے پھر رضو نے فرمایا اللہ کے بندوں دینداری کو دیکھا کرو پہلے نمبر پہ دینداری دیکھو اچھا یہ جو لوگ زلیل ہو رہے ہوتے ہیں جو یہ اس طرح کی تجربے نکال رہے ہوتے ہیں انہوں نے جو اپنی زندگی میں پرارٹی سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے نا ان کو وہی کچھ ملتا ہے اگر کس نے پرارٹی سیٹ کی تھی نا مال و دولت اور خوبصورتی دینداری کو اس نے پسے پوش ڈالا تھا تو سب پھر وہی اس کو ملے گا اور جس نے دینداری کو پریفر کیا تھا نا آپ دیکھیں کتنی کتنی پریزگار عورتیں ان کے رشتے صرف اس لیے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ پردہ کرتی ہیں یہ اورتوڈاکس ہیں کتنے پریزگار مردوں کے رشتے عورت والے ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ تو داڑی والا ہے یہ اورتوڈاکس ہے تو صرف پھر تم نے یہ پرارٹی نہیں رکھی تھی نا تو یہ داڑی والا ہی ایک مخلص مرد ملنا تھا نا تمہیں تو اب جب تم نے دنیا ڈھونڈی دنیا کی محبت ڈھونڈی دولت ڈھونڈی تو پھر آپ بھوکتو یہ دونوں چیزیں پہلل میں نہیں چال سکتی کبھی بھی یہ ذہن میں رکھئے گا وہ میں اگلے دن ایک کسی بڑے بندے کا قول پڑھ رہا تھا کہ مرد بھی بڑے عجیب ہیں کہ وہ اپنی بیویوں میں طوائفوں جیسی جو کوالٹیز ہیں وہ تلاش کرتے ہیں اور طوائفوں کے اندر شریف عورتوں والی کوالٹیز تلاش کرتے ہیں نہ طوائفوں کے اندر شریف عورتوں والی کوالٹیز ہو سکتی ہیں اللہ ماشاءاللہ اور نہ خاندانی عورتوں کے اندر طوائفوں والی اور جو فلمی ایکٹرز کی جو ادائیں آپ کو ڈراموں میں دکھاتے ہیں وہ شریف عورتوں کی تو ادائیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں اور بدماج سے بدماج شخص کی بھی ایک خواہش ہے آپ جو پورا دن جو ہے وہ اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے چوک میں کھڑا ہوتا ہے یا کالجز اور جنورسٹریز کے گیٹس کے اوپر اگر آپ اس سے پوچھیں نا تمہاری بیوی کیسے ہونی چاہیے تو وہ کہے گا باپ پردہ ہونی چاہیے تو تم جو خود حرکتیں کر رہے ہو تو کیا تم ڈیزرف کرتے ہو کہ تمہیں اس طرح کی عورت ملے تو جو جس کی پرارٹی ہوتی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ہاں ایکسپشنز آر آلویز دیر وہ تو قرآن میں بھی آئے حضرت لوت کی اور حضرت نوح کی بیویاں وہ کافرہ نکل آئی تھی بد کردار نہیں تھی کافرہ تھی تو یہ ان کے ساتھ بہت بڑا مسحیب اس حوالے سے دنیاوی طور پر ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن اوورال وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرمائے نا کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتے ہیں اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتے ہیں یہ جنرل رول یہی ہے تو جو آپ خواہش کرتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے باقی اگر آپ یہ کہیں کہ اس کینڈ ریزلٹ آپ نے یہ نکالنا ہے کہ مجرد زندگی گزار نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے یہ تو اسی طریقے سے آپ امتحانگاہ سے اٹھ کے باگ جائیں ہمارے پنجاب کے کلچر میں تو مشہور ہے جس کی شادی نہ وہ اس کا جنازہ ہی جائز نہیں ہے ہاں لیکن آج تک اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے بزرگان دین اور علماء کرام سے کبھی یہ نہیں سنا کہ جو نماز نہ پڑے اس کا جنازہ نہیں ہے نماز تو اسلام کی بنیاد تھی شادی کرنا اسلام کے فرائض میں شامل نہیں ہے سنتوں میں ہے نماز تو فرض ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 246 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان چپٹر میں کہ بندے کے شرک اور ایمان کفر اور اسلام کے درمیان لکیر نماز ہے اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ الروم کی آیت ہے منیبینا الی اللہ کی طرف رجوع لاؤ وَأَقِيمُ الصَّلَا اور نماز کو قائم رکھنا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقین میں شامل نہ ہونا بے نمازی پاکستان کے شناحتی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کے ہاں وہ عملا تو کافر ہیں عقیدے میں ہم اس کے پر کفر کا فتوہ نہیں لگاتے عملا تو وہ کافر ہیں نماز چھوڑ کے لیکن کبھی نہیں آپ سنیں گے جو نماز چھوڑتا ہو اس کا جنازہ نہ پڑے جو نبی علیہ السلام کی سنتِ واجبہ دائمہ متواتر مسلسل یعنی داڑی یہ نہ رکھیں تو اس کا جنازہ نہیں جائے یہ کبھی نہیں آپ سنیں گے شادی کے والے میرے خیال ہے کوئی بڑے ماں باپ ہوں گے جن کے بچے شادی کے لیے مادہ نہیں ہوتے ہوں گے تو انہوں نے ایک روایت گھڑ لی ہوگی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کس طریقے سے اپنے بچوں کو امادہ کیا رہے گا وہ شادی کر لیں بلکہ ہمارے تو معاشرے میں عجیم عاملہ ہے جب کوئی کسی کا بچہ کوئی کام نہ کر رہا ہونا تو کہتے ہیں یہاں بیا کرا دے یہ آپ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہوئے گا کھیت ہے مٹی ٹھیک ہوئے گا توڑا بھی بیڑا غرق کرے گا جنہوں لے آئے گا اوڈا بھی بیڑا غرق کرے گا اور اس کے خاندان کبھی بیڑا غرق کرے گا یہ کوئی اٹیچوڈ نہیں ہے اس طریقے سے کہ آپ کسی کی بچی کو لا کے تو وہ جہنم میں جھونگ دے دنیا کے اندر ہی یہ بلکل غلط اٹیچوڈ ہے ایک اور حدیث ہے بہت سینسٹیف بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یہ مجرد زندگی کے خلاف نبیل اسلام کی غیر مجودگی میں تین اصحاب تھے وہ امہات الممرین کو پردے میں ملے اور پوچھا کہ رسول اللہ کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں تو بی بیوں نے یعنی بتایا کہ رسول اللہ تو ایک نارمل زندگی کو زارتے ہیں آپ علیہ السلام نفلی روزے رکھتے بھی ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں رات کو سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں باقی شادییں تو آپ نے کی ہوئی ہیں تو وہ اصحاب آپس میں گفتگو کرنے لگ پڑے کہ رسول اللہ تو بخشے بخشائیں سورہ فتح کی آیت ہے کہ اللہ نے اگلی پیشلی ساری اجتہادی خطائیں معاف فرما دیمی ہیں ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات کا قیام کروں گا اور کبھی نہیں سوں گا تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا کہ آج جھنجھٹ پالوں بس اللہ اللہ کروں گا یہ بات کہہ کے وہاں سے چلے گے جب واپس نبی علیہ السلام کا ہر تشریف لائے تو آپ کی اماد نے بتایا کہ آپ کے چیتے آئے تھے تین اور وہ چیتے اس طرح کے دعوے کر یہ چیتے لفظ میں نے استعمال کیا ایکٹیونیس کے بارے میں کہ انہوں نے اس طرح کے دعوے کیا تو حضور نے کہا بلاؤ ان کو بلائے گیا آپ نے پہلا جملہ اتنا سخت بولا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہوں یہ جبلہ آپ نے کیوں بولا کہ تم نے جو دین کا میار قائم کیا اور اس سے یہ سمجھا ہے کہ یہ اللہ کا خوف تم رکھ رہے ہیں اپنے اندر یا اللہ کی معرفت تمہیں زیادہ ہے مجھ سے کہ میرے طریقے کو چھوڑ کے تم کسی اور طریقے کے اندر معرفت تلاش کر رہے ہو آپ نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں نفلیوں چھوڑ بھی دیتا ہوں رات کو میں سوتا بھی ہوں نماز بھی اٹھ کے پڑھتا ہوں اور میں نے شادی تو کر رکھی ہے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي پس جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مر سے کوئی تعلق نہیں بیسے تو اس کو ہم عمومن نکاح کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ جملہ بھی بول دیتے ہیں نکاح سنتی بخاری مسلم میں تو نہیں اور جگہ الفاظ ہے لیکن وہ امپلائیڈ بالکل بالمفہوم تو بار ٹھیک ہے آپ نے ان تینوں چیزوں کو کنسلر کیا ہے نا کہ پوری رات کو نہ جاگنا روزانہ روزہ نہ رکھنا اور شادیاں کرنا یہ سب حضور کی سنتیں ہیں تو جس نے اس سنت سے اگراز کیا اس کا مر سے کوئی تعلق نہیں پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن آس کی شکایت ان کی بیوی کی طرف سے رسول اللہ تک پہنچی کہ یہ پوری رات نوازیں پڑھتا ہے مجھے ٹائم نہیں دیتا احبال اسلام نے بلا کے کہا کہ عبداللہ میں نے تیرے بارے میں ایسی بات سنی ہے کیا یہ درست ہے کہ یہ رسول اللہ درست ہے تو آپ نے فرمایا کہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے اسلام پوری رات کو جاگے گا تو اندہ ہو جائے گا اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ صوفیاء نمک کا سرما لگائے کرتے تھے چالیس سال تک حتیٰ کہ ان کو نین آنے ہی باند ہوگی نیند کے اکھیں مار گیاں اڑ گیاں نمک نظرما لانے نہ یہ کوئی سا دین ہے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ اچھا یہ جو عدیس میں نے پہلے بیان کی وہ تین اصحاب والی اس پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ عبادت کے اندر غلو کرنا یعنی اسلام میں اس کی کراہت ہے جو آپ فخریہ کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی نے چالیس سال تک عشاء کے فضو سے فجر پڑی تو کس سنت پہ عمل کیا انہوں نے نہیں کیا ہوگا جھوٹ منصوب کیا یا ہماریفہ کی طرف ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہو عشاء پڑھتے ہو پھر اسی وضو سے آپ فجر پڑھ لیں میں تو آپ کو اس سے بھی اسان طریقہ بتاتا ہوں آپ نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں آپ مغرب کے وضو سے بھی فجر پڑھ سکتے ہیں فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں مغرب پڑھیں ساتھی شاہ پڑھیں نمازیں جمع کرنا تو سنت ہے مسلم شریف میں اوپر تلے دس حدیث ہیں آپ حالت حضر میں بھی کر سکتے ہیں جواز موجود ہے تو آپ کریں نمازیں جمع یہ اس طریقے سے مطلب آپ دین کو پریزنٹ کریں گے تو نبیل اسلام نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا تیری بیوی کا حق ہے تیرے جسم کا حق ہے تیری آنکھوں کا حق ہے آپ فرمایا یہ روزانہ روزہ نہ رکھ تو تُو نے اگر بہت روزے رکھنے ہیں نا تو دعوودی روزے رکھ لیں ایک دن روزہ رکھ ایک دن چھوڑ دیں اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ روزانہ روزہ رکھنے والا اس طرح ہے گویا اس نے روزہ رکھے ہی نہیں زیرو سے ملٹیپلائی کیونکہ رسول اللہ کا طریقے سے ہٹ گئے نا نبیل اسلام کے طریقے سے آپ ہٹیں عمل زیادہ بھی ہوگا زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا اور تیسری شرط ہے اخلاص ہونا جب تک یہ تین فنکشنز اپلائی نہیں ہوں گے کسی کے عمل کے اوپر اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے عقیدہ درست نہیں ہے عمل زیرو سے ملٹیپلائی عقیدہ درست تھا جو عمل کیا وہ رسول اللہ کے سنن سے ہٹ گئے ہیں اللہ نے اب عقیدہ نہیں آپ کا دیکھنا عمل میرے نبی کے طریقے سے ہٹ گئے ہے زیرو سے ملٹیپلائی عمل بھی رسول اللہ کے طریقے پہ تھا عقیدہ بھی درست تھا لیکن کیا غیر اللہ کے لیے ریاکاری کے لیے اخلاص نہیں تھا زیرو سے ملٹیپلائی جناب اللہ بڑا ڈڑا ہے اللہ تعالی بہت غیرت ماند ہے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے چیزوں کو تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاز کو نبیل اسلام نے اس کے اوپر ڈانٹا کہ اس طرح کی زندگی تم نے نہیں گزارنی بلکہ شادی شدہ زندگی کو اسلام میں پریفر کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے ہی آپ عفت اور عصمت کی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں نگاہوں کا نیچہ رہنا اس کی وجہ سے ہے آپ بے ہیائی کے کاموں سے بچ اس کی وجہ سے سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ اسلام کے اندر آپ کو کبھی بھی کوئی چیز زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کروائی جاتی بلکہ آپ کو اسکیپ روڈ دیا جاتا ہے اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو خصی کر لیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ صاحب نے حضور سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو ٹرانس جنڈر بنا لیتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے خصی ہو جائیں آپ نے منع فرما دیا فرمایا اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام نے اس کا اسکیپ روڈ بتایا کہ آپ نے شادی کرنی ہے اس کا بتایا کہ اس کو آپ نے یوز کہا کرنا ہے اسیز کو اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کے بغیر زندگی گزار سکتا یہ صرف دعوی ہوتے ہیں لوگوں کے یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کچھ عرصے بعد ان چیزوں کا ایڈیا ہو جاتا ہے کہ اللہ طرح نے جو نیچرل سسٹم رکھا ہوئے نا آپ اس سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے تو بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے پریزگاری کی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایمان کو کی سلامتی کا ذریعہ ہے یہ تمام چیزیں اور پھر جو اللہ نے میہ بیوی کے رشتے میں محبت رکھی ہے جو اللہ نے اس رشتے کے اندر سکون رکھا ہے اور جو یہ کمپلیمنٹری رشتہ ہے اولاد کی جو اللہ نے نعمت رکھی ہے اس کے بعد اور ایک زندگی کا ایک مقصد ہو جاتا ہے اجیقین کریں جب تک ہماری شادی نہیں ہوئی بھی تھی نا مجھے صحیح طرح یاد ہے ہمیں کو پوچھتا تھا نا کہ شادی ہوئے کے نہیں تو ہم فخر سے بتاتے تھے کہ نئی ہوئی بھی یعنی اس کو اپنا عیب نہیں شمار کرتے تھے بلکہ فخر سے بتاتے تھے کہ یار سکون کی زندگی ہے ہم تو مرضی کی زندگی گزارتے ہیں کسی کے محتاج نہیں ہے لیکن شادی کے بعد اور یہ پوری ابھی آمست پندرہ سال سے زیادہ زندگی شادی شدہ میری گزر چکی ہے مجھے یہ چیز آئیڈیا ہوا ہے کہ کتنے بیوکوف تھے ہم لوگ کیونکہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ زندگی تو شروع شادی کے بعد ہوتی ہے اس سے پہلے تو آپ کا سارا وہ ایک بچپنہ اور لڑکپن اور ایک ایسی پتنگ ہے جو کٹ چکی ہے دور سے پتہ نہیں کہاں جا کے اس نے اترنا ہے یا ایسا بوئنگ جہاز ہے کہ جس کو پتہ نہیں اس نے نینڈ کہاں کرنا ہے زندگی کا مقصد نہیں ہے لیکن شادی کے بعد جو کمارے ہیں انہوں نے نراز نہیں ہونا یہ ایک ریالیٹی اس کو ایکسیپٹ کریں اور سب سے بڑی ریالیٹی یہ ہے کہ یار میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم کرتے ہوئے شرمائیں سب سے بہترین طریقہ تو وہ ہے نا خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے تو بیسے یہ کہتے رہے جی کہ وہ صوفیاء نے نہیں شادیاں کی ہیں جی وہ مائی رابیہ بسری نے پوری زندگی شادی کی نہیں ہے وہ پھر عجیب و غریب ان کے واقعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی وہ ان کے پاس آ کے صوفیاء درس لیا کرتے تھے ان سے تو ان کو تو وہ حسن بسری جاتے تھے فلانا جاتا تھا فلانا جاتا تھا اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہم کسی عورت کے پاس گئے یا مرد کے پاس گئے سب کہانیے گراتے ہیں بالکل جھوٹ بولتے ہیں پہلے تو یہ واقعات ہی غلط ہیں اور دوسرا اگر ہو بھی تو یہ سب کے سب یہ یہ جو کہتے ہیں نا پاکیزہ محبت اور رسپیکٹ کا رشتہ اور یہ جی نہیں جی کبھی گھنڈا خیال نہیں لے جی ہم تو استاد اور شاگد کا رشتہ اور بعد میں جو یہ کام ڈال رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے نا جی تو یہ صرف بات کرنے والی ہے پریٹیکلی مشکل ہے اللہ تعالی نے اس زندگی کے اندر ایک لذت رکھی ہے اس زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے اور وہ مقصد اسی وقت اچیب ہوگا جب آپ ایک شادی شدہ زندگی گزاریں گے اس کے بغیر تو سر زندگی بہت لمبی ہے کٹی نہیں سکتی اور اللہ نے دنیا میں ہی سلسلہ رکھا ہی اس لیے ہے ورنہ تو آپ جیسے سمجھدار لوگ اور دنیا میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو دنیا کے بادی سات آٹھ عرب تو نہ ہوتی کب سے دنیا ختم ہوگی ہوتی اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے مرد و عورت کے ذریعے ایک سلسلہ زمین میں پھیلایا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نہ پھیلاتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کس طریقے سے آپس میں کورلیٹ کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے یہ سارے معاملات کمبائنڈ ہو کے ایک مشترکہ کاس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور جہاں پہ خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے آپ ذرا یورپ اور امریکہ میں دیکھیں وہاں پہ تو لوگ مرد مخلص بیویوں کے لیے ترستے ہیں جو کوئی بیچ میں شریف ہوتے ہیں شریف عورتیں مخلص خاندوں کے لیے ترستے ہیں ہمارا سب کانٹیننٹ میں تو اللہ کا شکر ہے ایک تو ہماری ریلیجن کی برکت سے دوسرا ہمارے کلچر کی برکت سے یہاں پہ تو ایک میاں بیوی کا رشتہ واقعی ایک رشتہ ہے ایک رسپیکٹیبل رشتہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط رشتے کے طور پر جو ہے وہ ایوالب ہوتا رہتا ہے ایک مضبوط بانڈ بنتا ہے اور اتنا مضبوط بانڈ اور کسی رشتے میں پوسیبل ہی نہیں ہے اس لیے اسلام جب بھی ڈریس کرتا ہے تو میاں بیوی کا رلیشنشیر آپ دیکھیں نکاح اطلاق کے مسائل قرآن میں پوری جو آئلی زندگی ڈسکس ہوئی ہے حتیٰ کہ رسول اللہ کی بیویاں ڈسکس ہوئی ہیں پورے قرآن میں مجھے دکھائیں نبیل اسلام کے ماں باپ ڈسکس ہوئے ہو آپ کے رشتے میں بہن بھائی ڈسکس ہوئے ہو کزنز پورا آپ کی بیویوں کا ڈسکسن ہوئی ہے آپ کے گھار آپ کی فیملی ٹھیک ہے تو یہ اسلام نے خاندانی سسٹم دیا ہے اور اسی کے اندر اسلام بلیب کرتا ہے اگر کوئی اس سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے نا وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کفر کی موت مار گیا ہے لیکن ایک بہت بڑے دین کے حصے سے محروم رہا اور جس کی وہ کمزونی ہے پھر دنیا کے اندر فیل کرے گا اور وہ ظاہر ہے کہ جب تک کوئی شخص مجھ سے مزاج نہ ہو اور اس چیز کو ایکسپوز نہ کرے تو آپ کو پتا نہیں چال سکتا ورنہ کہنے کو تو لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی خیر ہے لیکن پھر بعد میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے نا تو پھر وہ بھوکتے ہیں اور میں یہاں پہ ایک چیز بھی اڈریس کر دوں ان لوگوں کے لیے جو ینگ ایج میں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں یا مرد ان کی بیویاں مر جاتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کی حالت پھر بعض اگر دوسری شادی نہیں کرتے معاشرہ بھی ان کو برا کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط ایٹیشیوٹ ہے یہ تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود ایمفیسائز کر کے ماں باپ کی شادی کروا ہے اور یہ یہاں پہ عیب سمجھا جاتا ہے عرب ملکوں میں آپ دیکھیں ساٹھ سال کی عورت بھی اگر بیوہ ہوئی ہے نا تو جیسے عدد پوری کرتی اس کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کوئی رشتہ لے کے آ جائے تو آپ تو ذر پار دیں اور بچے شادی شودہ ہوتے ہیں بال بچوں نے ہوتے ہیں وہ خود اپنی ماں کے یا اپنے باپ کی شادیاں کروا رہے ہوتے ہیں باپ کی شادی تو تو یہاں پھر بھی کوئی میجن کر سکتا ہے ماں کی زادی کو زور سکتا ہے کروا ہے لیکن عرب میں اس چیز نارمل ہے کیونکہ وہاں پہ اس چیز کو عیب نہیں سمجھا جاتا ہمارے یہاں پہ ریلیجن کے ساتھ ساتھ کئی ایک کلچرل چیزیں عجیب و غریب قسم کی داخل ہو گئی ہیں اور جس کی وجہ سے بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے لئے تو مجھے بتائیں ہندووں میں جو یہ رسم تھی کہ اگر کسی کا خامد مر جاتا تھا تو ستی کی رسم تھی عورت کو بھی اس کے ساتھ ہی اس کی چتہ جلا دی جاتی تھی تو کسی طرح کا کام تو آپ بھی کر رہے ہیں کہ جب ایک جوان عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ شادی کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا یا اس کی شادی کروانے کے لئے نہیں کوئی تیار ہوتا تو ایک طرح کی تو آپ نے بھی اس کی چتہ کو آگ لگائی دیئے پوری زندگی کے لئے اس کا آپ نے ایک مشکل میں ڈال دیا کسی حد تک تو یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس چیز کا تلخ پہل ہوئے اس لئے میں نے چاہا کہ اس کو بھی یہاں پہ اڈریس کر دوں باقی یہ ہے کہ جن کی شادییں نہیں ہوئی ہیں اللہ تعالی جلدی شادییں کروائے جی اور جو شادیوں کی ازمائش سے گزر رہے ہیں تو اللہ تعالی ان کو اس ازمائش میں کامیاب کریں یہ تو اللہ نے ازمائش کا ذریعہ رکھا ہے ٹھیک ہوگی